رباب ایک ایسا آلات موسیقی ہے جو افغانستان میں مورز وجود میں آیا صدیوں پہلے ملک کشمیر نے رباب کو اپنایا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا داخلہ کشمیر کے تمدن میں ہوا اور لوگ اس رباب کو خود بنانے لگے آج ہم آپ کو رو برو کر آ رہے ہیں تیر سالہ نظر احمد سے جو کشمالی کشمیر کے ذلہ بارہ ملہ سے تعلق رکھتا ہے ملت ملوز لگٹی پان پیٹھے ملوی ملوی بھاریا شوارک ملو بھاریا شوارک ملو بھارک رباب کے ساز کو مٹھاز دینے کے لیے اس میں چھے تارے ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر تارے بیڑ کی انتڑیوں سے بنائی جاتی ہیں موسیقا اس میں ایک بکیوں سے بنائی چھے تارے اپنے ملوک کے لیے یہ باناؤ کرتے ہیں کیا جب کچھوں سے بنائی چھے کرتے ہیں کہ چھے کر لکھوں اور اس میں چاہتے ہیں فیڈیو جائے ڈاڈ اور چھے کرتے ہیں کیا پھر ہوتی ہے اپنے بعد رینی نہیں چھے ہو کہ یہ دیکھتے ہیں کیا پھر ہوتی ہے چھے پھر ہوتی ہے ایک ایک چھوٹوں کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 نگیی بدا موسیقی موسیقی کچھ آ من پاتر سے پاتے پڑای پھر بن پاس آرستان دنگوں پاہ چین استرام پس آرستان کو بیت سار رمائند پاس آرستان ہی شکلات ہوتا ف کہ خان در ہماندر از برون سات آتمنہ اجتے حوال نیوان اور سال نیوان از برون ہوتا ہوتا ہے آج تو دی جیسے لگاواں کیا تھا آنے ξون کو آگا رہا ہو این اوٹے ہیں سوچہ آسانی اپنے پیٹھے ہیں تمہیں سب ہے کن مشکلات ہے تمہیں سب پہنے مشکلات ہے غریان سب پہنے پیٹھے ہیں